اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو یہ جو کلپس ہیں یہ میرے ہزبن کو بھیجے تھے جو ہمارا ماشاءاللہ سے گھر بن رہا ہے اس کے ابھی اس کی چنوائی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں گھر کی لیکن ابھی جو میں نے ایک ویڈیو پہلے ڈالی ہے اس ویڈیو سے پہلے اس میں بلکل بھرتی ڈل چکی ہے گھر کی تو بتائیے گا مجھے کہ آپ کو مجھے بتائیے گا کہ گھر کیسا لگا جب میرا گھر بنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مبارک کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کا گھر جو ہے وہ عطا کرے آمین سم آمین تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو میں اپنے چینل اور میرے چینل میں خوش آمدید تو یہ ویلوگ جو ہے یہ تھوڑے دن پہلے کا ویلوگ ہے اور ابھی میں نے اپلوڈ نہیں کیے تھے کیونکہ کچھ طبیعہ صحیح نہیں تھی تو میں نے کہا چلے میں آج اس کی اپلوڈ کر دیتی ہوں یہ میں دو تین دن تار رمی کے گھر گئی تھی تو وہ آپ سے بھی میرے حضور نے مجھے لیا تھا بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں آپ بھی بارش کے نظارے دیکھیں اور میں بھی ساتھ ساتھ بارش کے نظارے دیکھ رہی ہوں اور آپ کو پتا ہے آج کل تو بہت زیادہ حبز کا مہینہ ہے اور بارش ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد جو حبز ہوتی ہے اس کا تو کچھ بھی من پوچھے کہ انسان ایسے رکھ رہے ہیں جیسے سر سے لے کے پاؤں تک بلکل پانی پانی ہو جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ اس گھرمی سے بچائے جو مزدور باہر ہمارے کام کرتے ہیں بچارے جو ریڈیا لگاتے ہیں ان کے لیے اس گھرمی میں اپنے گھر والوں کے لیے کما کے لے کے جانا بہت ہی زیادہ حبت والی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی اللہ رکھتی اور ان کی کمائی میں برکر ڈانے آمین تو بس ابھی ہم راستے میں جا رہے ہیں ٹرافک بہت زیادہ جیم تھی پول تھا یہ اور کیولری کا پول تھا کیولری کے پول کے اوپر بہت زیادہ ٹرافک جیم تھی تو آہستہ آہستہ بس ابھی ہم گھر کی طرف ہی روا دوا ہو رہے ہیں تو دیکھیں آپ بھی بارش دیکھیں جوائے کیجئے تو یہ لے جی ہم اپنی گلی میں پہنچ گئے اور اس کے بعد آکے گھر میں نے کھانا پکایا اور آج میں کھانا پکا رہی ہوں گوشت ہے یہ مٹن ہے اور اس کے ساتھ میں شاید آنڈا ہوں گی تو یہ ویڈیو پھر سیڑنے دن آئی تھی اور پہلے اس کی نیج جو تھی وہ بنیادے کھوڑ رہے تھے اس کے بعد ہی دو نے پورا لیگل کر دیا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں پر انہوں نے یہ لیگل پورا کر دیا ہوا ہے اب تو اس کے اندر پوری مٹی ڈل چکی ہے آج میں اپنا گھر دیکھنے گئی تھی اور مٹی ڈل چکی ہے اور یہاں پہ میرے ہزبن جو ہے وہ اب ہم لوگ گھر دیکھنے ہی جا رہے ہیں دوبارہ سے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو راستے کے مناظر بھی دکھاتی جاتی ہوں اور آپ سب کا ویلکم ہے میرے چینل پہ اور ابھی میں نے یہ اپنا چینل جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے ویلاغز آپ کے پاس سب آیا کریں گے بس ریگلر کبھی ہو جائے کریں گے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب تبی صحیح نہیں ہوتی تو ریگلر نہیں ہوتے ہیں ادروائز ویلاغز جو ہے اب میں وہ ریگلر ہی ڈالا کروں گی گھر کی جو بھی روٹین ہوا کرے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اور جو بھی کہیں بھی جایا کروں گی کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اور ابھی بھی میرے پاس ویلاغز پڑے ہوئے ہیں دو تین دن پھیلے والے بھی وہ بھی میں نے کیپچر کیے تھے اور وہ بھی بڑے مزے کے ویلاغز ہیں اس کے اوپر بھی وائس آور ہونے والا ہے تو انشاءاللہ وائس آور جیسے ہی اس کے اوپر کمپلیٹ ہوگا میں آپ کے ساتھ وہ ویلاغز بھی شیئر کر دوں گی تو یہ دیکھئے لاہور کی گرینری ماشاءاللہ بارش کے بعد کتنی نکھر گئی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ میں آپ کو گرینری بھی ساتھ ساتھ ہی دکھا رہی ہوں اور یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں یہ کلمہ چوک انڈر پاس ہے میرے خیال میں جو نیا انڈر پاس بنا ہے وہاں ہم جا رہے ہیں اب اور تو بہر کا ٹائم ہے باہر باہر تو مہت زیادہ گرمی تھی وہ الگ بات ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہمیں باہر لگتا ہے باہر موسم اچھا ہے لیکن بلکل بھی اچھا موسم نہیں ہوتا اور یہ دیکھئے ہمارے سامنے ایک رکشہ جا رہا تھا اور رکشے میں اس نے پوری فیملی کو اپنے بٹھایا ہوا تھا اور جس کے پاس جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اس نعمت میں اپنی پوری فیملی کو ابھی اپنی منزل کی طرف ہی جا رہے ہیں ابھی ہم یہ سگیاں روڈ وہاں پہ چڑ گئے ہیں اور یہاں سے ابھی ہم لیں گے سسٹر این لاو کے طرف جا رہے ہیں ان کے لئے ابھی ہم نے کیک لینا ہے تو میرے ہزبنٹ جو ہے وہ کیک لینے ہی گئے ہیں تو ٹرافک دکھا رہی تھی دیکھئے ٹرافک کا کتنا برا حال ہے لہور کی ٹرافک دن بہ دن بٹھتی جا رہی ہے تو یہ ہمارا کیک ماشاءاللہ سے آ گیا لیکن نیکلتی یہ ہوئی میرے ہزبنٹ سے کہ انہوں نے کیک جو تھا وہ بچوں کی چوائس والا جس میں چوکلٹ چپ اور ملٹی کلرز کی کچھ ہوتی ہے وہ لے لیا تو بس ابھی ہم یہ سگیاں پل کے اوپر چڑ گئے ہیں اور راوی میں دیکھئے پانی جب انڈیا نے چھوڑا تھا تو تھوڑا سا پانی نظر آ رہا تھا اور ابھی پانی دوبارہ کرمی کے جاسے سوک رہے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پانی ابھی بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو تو یہ ابھی ہم راوی کے پل سے جا رہے ہیں سگیاں جس کو سگیاں پل کہتے ہیں راوی کا پل یہ وہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں اور اس روڈ کا نام بھی مقصود ہے سگیاں روڈ اس کا نام ہے یہاں سے گزر کے ہی ہم نے جانا ہے میری ند رہتی ہے رحمان گارڈن میں تو ہم نے ان کی گھر جانا ہے اور وہاں سے پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر کی طرف بھی جانا ہے اور یہ دیکھئے آگے ٹرک جا رہا تھا اور اس کی جو لکڑیاں تھی وہ اس لیول سے رکھی ہوئی تھی کہ میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک شیپ بنی ہوئی ہے پوری لکڑی وود ہاؤس کی اور یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا کسی کا اللہ تعالیٰ بس ان کو صحت اندرستی دے اور اللہ تعالیٰ جو وہ بھی تھا جس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کو خیر و آفیس اپنے گھر پہنچائے اور یہ جناب پھولوولا چوک اور چودہ اگست کی تیاریاں ہو رہی تھی چودہ اگست کی تیاریاں ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور آج چودہ اگست ہے چودہ اگست والے دن میں وائس آور کر رہی ہوں ویلوگز جو ہے یہ دو تین دن پرانا ہے لیکن جیسے ہی ویلوگز میرے سارے کے سارے ان کو ایڈٹ کر کے وائس آور کر کے آپ لوگوں کے لیے ساتھ ساتھ ڈال کی جاؤں گی بھی جانا تھا لیکن میرے ہزبن جو ہے وہ خود ہی گھر دیکھنے چلے گئے تو میں پھر اپنی دوست کے گھر چلے گئی اور میں آپ کو اپنی دوست کا گھر بھی دکھاؤ گی تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر ارمین میری جو نند کی بیٹی ہے وہ اپنا ٹرائی دکھا رہی تھی اور میں اس کو کہہ رہی تھی چلو اس کی پکچر لیتے ہیں اور یہ بچی بہت ہی خوش ہوتی ہے جب اس کے ساتھ بچے رہی تھی ہمار گارڈن پہ رہتے تھے ہم لوگ لاہور آگئے اور بس جو لوگ مسافر ہوتے ہیں جن کا اپنا کردی ہوتا وہ بچاری اس طرح سے کبھی کندر دکھ کے کھاتے ہیں کبھی کندر دکھ کے کھاتے ہیں تو ہم نہیں انہی میں سے شامل ہیں بس یہ گھر مجھے پیارا لگ رہا تھا اس کا نقشہ پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ میں دکھا رہی تھی پہلے اس گلی میں میں رہتی تھی اب میں یہاں سے جا چکی ہو اور یہ پہ آئی ہوں اپنی دوست کے گھر تو بس جب نہیں میں اپنی درد کی طرف آتی ہوں تو اب اپنی دوست کی گھر بھی آتی ہوں یہاں پہ بس یہ چھوٹی بھی میرے ساتھ آئی تھی اور میری دوست ہمارے لیے کچھ پانی چانی دیکھنے گئی تھی اور یہاں پہ لاکر رکھا تھا اور یہ یہاں پہ میری دوست جو ہے وہ جلری سیل کرتی ہے تو یہاں پہ یہ چھوٹی جو میرے ساتھ آئی تھی اس کے لیے میں نے کچھ پنز وغیرہ اور کچھ چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں یہ میں آپ لوگوں پہ دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کو اتنی خوشی تھی چیزوں کی کہ وہ لگا نہیں رہی تھی اور کہہ رہی تھی نہیں نہیں ممانی جان اس کو آپ پیک کر دیں اور دیکھیں یہاں پہ کتنی خوش ہو کہ اپنی چیزوں کو انجوائے کر رہی ہے ابھی ہم دوبارہ سے جا رہے ہیں اپنی دن کے گھر انہوں نے وہاں پہ کھانے کی تیاری کی ہوئی ہے ابھی وہاں پہ جا کے ہم کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد بس کچھ گپ شپ ماریں گے چائے شائے پینے کے بعد اس کے بعد بس ان کی یہ کیٹ ہے کیٹ کے ساتھ تھوڑا سا فن کیا تھا ہم نے یہ دیکھئے یہ کیٹ ہے اور یہ کیٹ ہم نے کسی کو دے دی ہے ان کے بیٹے نے اپنی پولیک کو دے دی ہے یہ سیل کے لیے کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس کو سیل کرنا ہے لیکن سیل نہیں ہوئی تو انہوں نے ویسے ہی کسی ان کے بیٹے نے اپنی پولیک کو دے دی ہے تو بس ابھی ہم دوبارہ سے واپسی کا سفر کر رہے ہیں واپسی کے سفر میں آپ کو دکھاؤں گی راستے میں جگہ جگہ جو بھی بچی پوچھ رہی تھی اس کو میں بتا رہی تھی اور یہ ہے جناب جین مندر یہ جین مندر پہلے انہوں نے یہاں سے توڑا تھا توڑ کے اب دوبارہ سے اس کو نئے سیرے سے دوبارہ سے بتایا ہے جین مندر کو اور اب یہ بالکل بات رہتا ہے میرے خیال میں یہاں پر جو بیو کی باتات ہوتی ہیں جب آتے ہیں تب یہ کو اوپن کرتے ہیں تو بس آج بھی میری دب یہ تھوڑی سے ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی وائس آور کرنا ضروری تھا اس لئے وائس آور ساتھ ساتھ کر رہی ہوں آپ لوگوں انگیم اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں ہم لوگوں نے کون آئس کریم کھانی تھی اور کون آئس کریم لے کے پھر ہم لوگ جائیں گے گھر کی طرف تو چھوٹی یہاں پر میرے ساتھ ہی آگئی تھی مکہرکی میں نے ممالی جان کے ساتھ رہنا ہے ممالی جان کے ساتھ جانا ہے تو وہ یہاں پر میرے ساتھ ہی آگئی تھی تو بس میرے پاس رہی ہیں پورا ایک ہفتہ اور وہ ہوتی اچھی بچی ہے بہت ہی ماشاءاللہ سمردار بچی ہے میرے ساتھ رات کو سوتی تھی بلکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی مجھے اور یہ دیکھئے یہاں پر اس کی ہیپینس چیک کریں آئس کریم آئس کریم کی ہیپینس ہے یہاں پر اور سمائلز چیک کریں یہ دیکھئے سمائلز چیک کریں اس کی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویڈیو کا نصیب بچہ کریں ایسے ہی ہستی رہیں مسکراتی رہیں آمین سب کی بچی آمین وہ یہاں پر کچھ باتیں کر رہی تھی اور لیکن ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا باتیں چل رہی تھی لیکن یہ ہے کہ کچھ آئس کرین کی ہی باتیں چل رہی تھی اچھا جب یہ آئی تھی تو آ کر یہ پہلے دو دن تو میرے ساتھ بہت سکون سے سوئی تھی لیکن جو تیسرا دن تھا اور چوتھا دن تھا اس میں یہ رات کو روتی تھی چھپ کے چھپ کے بیٹھ رہتی تھی دلہت کی طرح اور دلہت کی طرح بیٹھ کے نیچے مو کر کے روتی تھی وہ مجھے کہتی تھی مجھے ماما یاد آ رہی ہے لیکن میں نے چوتھے سے پانچوے دن اس کو پھر موبائل دینا شروع کر دیا موبائل پہ کارٹون لگا کر اور پھر اس کو میں فیڈر دیتی تھی تاکہ اس کا دہان کسی اور طرف لگ جائے اور بچی روئے نہ کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہ میرے پاس آئی تھی اور وہ رات کو اچھا دن گزار کے سارا دن رات کو اس طرح روئے پھر پانچوے دن سے میری نن بھی آگئی تھی اور دن دن پھر وہ بھی رہے ان کے ساتھ پہ آگے بیلوگ شوٹ کیا ہے اور ہم گئے تھے پیکجز مال گئے تھے وہ بھی دیکھنے گئے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے جلدی ہی بلوگ آئے گا وائس آور کی بس کمی ہے اس کے اندر بھی وائس آور جیسے ہی میں کر لوں گی تو انشاءاللہ وہ ایڈٹ کر کے بلوگ آپ لوگوں کے لیے کل یا پر سو وہ بھی آ جائے گا یہاں پہ ہم لوگوں نے آئی سکریم آلڈر کی ہے اور یہ دیکھئے لیبرٹی میں بچوں کا رش کوئی گوبارے بیچ رہا ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور یہ بابا جی بابا جی کو میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں یہ جتنے بھی پیرادائز لیبرٹی مارکٹ میں بابا جی مطلب یہ آئس کریم وغیرہ پکڑاتے ہیں یہ میں ان کو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں بچپن سے میں جب سے ان کو دیکھتی ہوں پہلے یہ کچھ ینگ تھے یعنی کہ اتنا بڑھاپا نہیں تھا ان کی اوپر لیکن جیسے ہی ان کی ایج اوپر ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہی بوڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ کچھ بابا جی یہاں پر ہے جو بہت پرادے ہیں تو بس یہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اور آئس کریم پر میم نے پکڑ لی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں آئس کریم سے اور بس اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ